ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں گرم مسالہ بنانے کی سب کی اپنی اپنی ریسپی اور طریقہ ہوتا ہے میں نے یہ جو گرم مسالہ کی آج ریسپی بنائی ہے اس میں میں نے تیرہ کھڑے مسالے استعمال کی ہیں جن سے میں اپنی ریسپی بنانے والا ہوں تو آپ اپنے حساب سے اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا انگریڈنٹس بنانے ہیں لیکن میری معنی ہے اگر آپ پین سب ہی انگریڈنٹس کو یوز کریں گے تو آپ کا جو مسالہ بنے گا اس کی مہک آپ کے کھانے کا سواد کئی گناہ پڑھا دائے گی اس لئے میں نے اپنے اس گرم مسالے کا نام رکھا ہے شاہی گرم مسالہ تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ گرم مسالہ بنانے کی ریسپی اور ہاں آپ ابھی کیا کیجئے گا آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ساتھ میں دیئے گئے پہلے نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میرے سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز اور میسیجز آپ کے پاس آتے رہے گرم مسالہ تو مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن جو گرم مسالہ ہم اپنے گھر پر بناتے ہیں ایک تو اس میں جو بھی ڈالتے ہیں وہ ہم اپنے اپنے حساب سے اپنی مرجی سے ان کی قانٹیٹی اور ان کی ریشو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور گھر کا بنائے مسالہ بہت ہی خوشبودار بنتا ہے اور اس کو جب ہم کھانے میں ڈالتے ہیں تو بہت ہی زائقہ آ جاتا ہے ہمارے کھانے بہت کا ٹیسٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے بہت زائقہ دار ہو جاتا ہے ہمارا کھانا تو آج کا جو میں مگر مسالہ بنانا رہا ہوں اس کے اندر یہ میں نے انگریڈینٹس یوز کی ہے آپ اپنے حساب سے انگریڈینٹس کی قانٹیٹی اور ان کے جو میں اسے یوز کر رہا ہوں وہ آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے جو گرم مسالہ بنانے کے آج انگریڈینٹس کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے پچاس گرام جیرہ پچاس گرام دھنیا کے بیج دس سے بارہ پتے میں لیا ہے تیج پتہ کے بیس گرام میں لیا ہے اجوائن بیس گرام میں لیا ہے سونٹ یعنی سوکھیوی ادرک جیویتری کے فول لیا ہے میں نے بیس گرام دالچینی بیس گرام یا آپ کی سات سے آر ڈنڈیاں لے سکتے ہیں سونف میں نے لیا ہے 20 گرام 20 گرام میں نے لیا ہے کالی میرچ 20 گرام میں نے بڑی لائچی یعنی کے کالی لائچی بھی بولتے ہیں اس کو اور ہری لائچی یعنی کے چھوٹی لائچی 20 گرام 10 گرام میں چار میں نے لیا ہے جائفل تو انہی سبھی انگیریٹس سے آج ہم بنایاں گے اپنا گرم مسالہ ان گرم مسالہ بنانے کے لیے میں نے ان سبھی انگیریٹس کو پہلے 3 سے 4 گھنٹے رکھا تھا دھوپے تاکہ اگر ان میں تھوڑا بہتا مہاشر ہو تو وہ سوک جائے اب ہم ان سبھی مسالوں کو سب سے پہلے کریں گے ڈرائی روست ڈرائی روست کرنے کے لیے میں نے لیا ہے بڑا پین پین کو میں نے لگ دیا گیس پہ اور بلکل ہی لو فلین کے میں سارے اپنے ڈرائی مسالے فٹا فٹ اس میں ڈال دیتا ہوں آپ کو اگر میں سے کوئی بھی کونٹیٹی لگے کہ آپ کو اس میں سے کوئی چیز آپ سکر کرنا چاہتے ہیں یا آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مسالوں میں مسالے کے اندر تو آپ کو سوچھی آپ سکر کر سکتے ہیں جو انہیں نہیں ہے کہ جو ساری کانٹیٹیز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یا جو انگریڈیٹس میں نے یوز کی ہیں مسالہ بنانے کے لیے آپ بھی وہ سارا یوز کریں تو اب میں ان کو جکھو میں جو ہیٹ کر رہا ہوں میں ان کو بلکل ہی لو فلین پہ ہیٹ کر رہا ہوں اور ہیٹ کرتا ہوں میں اپنا ہاتھ کا یوز کر رہا ہوں اس سے ایک تو اس کا ٹیمپریچر کا میں رکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اگر ٹھوڑا ہوتا اس کے اندر کچھ ابھی بھی نمی رہ گئی ہے موہشتہ رہ گیا ہے تو وہ بھی نکل جائے اور ہاتھ کا یوز میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں برداشت کر سکوں کہ اس میں کثمی ہیٹ اس میں لگ رہی ہے کیونکہ میں نے ان کو موہشتہ نکالنے کے لیے ان کو ہیٹ کرنا ہے نہ کہ ان کو میں پکانا ہے یا ان کو ڈرائی روز کرنا ہے کیونکہ اگر میں کو زیادہ روز کر دوں گا تو اس میں سے ساری کسکو ان کی اٹھ جائے گی تو ان کو بس ہم ایک سے دو منٹ تک ایسے دھیرے دھیرے روز کریں گے اور ایک چیز کا ہم نے اس کے بعد اور کام کرنا ہے اس میں سے ہماری ایک سوٹ اور یہ جائفل ان کو ہم الگ سے نکال کر تھوڑا ان کو ہاتھ سے ہم کھوٹ کے ان کو تھوڑا بھاریک کر لیں گی کیونکہ ان کو گرائنٹر کے اندر گرائنٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو دیکھئے اب یہ ہمارا سارا یہ مسالہ ہے یہ ہلکہ ہلکہ گرم ہو گیا ہے اور لگ بک دو سے دین میلٹ بھی ہو گئے ہیں ان کو ڈرائی روز کرو ہوتے ہوئے تو میرے حساب سے ان کا بہت سے تھوڑا بھوٹا اب نکل چکا ہوگا تو اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں گیس کو اور اس کو اب ان کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوٹ کو میں نے تھوڑا باریک ایسے توڑ لیا ہے اور جی فل کو بھی تھوڑا میں نے دیکھئے توڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے اب ہم اس کو گرائنٹ کرنے لگیں گے تو گرائنٹ کرنے کے لیے یہ سب ہی مسالوں کو میں میں ڈال رہا ہوں گرائنٹر چار میں اور ان کو ہم نے بلکل باریک گرائنٹ کرنا ہے تو مسالہ ہمارا گرائنٹ ہو گیا ہے واہ کتنی اچھی خوشبو آئی ہے اس کا ٹھکن کھول دی پوری کچن میں اس کی مہک فیل گئی ہے تو یہ ہے خاص ہمارا مسالہ گرم مسالہ جو میں نے بنایا ہے اپنے انگریڈیٹس ڈال کے تو اس کو آپ صرف آدھا چمچ اگر آپ ایک سمپل سے سمپل ڈالیں سبجی میں بھی ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ اتنا بڑھا دے گا کہ اس کو یہ خاص بنا دے گا تو اب ہم اس اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں کانچ کے جار میں یہ ہمارا مسالہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے فرنس یہ تھا شاہی گرم مسالہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ بلکل میرے بتائی ہوئے انگریڈینٹس اور کونٹیٹی کو اگر ڈالیں گے گرم مسالہ بنانے کے لئے بہت ہی لا جواب یہ گرم مسالہ بنے گا اور آپ جس بھی ڈالیں سبجی میں اس کو ڈالیں گے اس کا یہ ٹیسٹ کئی گناہ بڑھا جگہ تو آپ کیا کیجئے اس مسالے کو گھر پہ جرور ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے نیچے دیکھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ نے یہ گھر پہ گھر مسالہ بنایا اور اس کو جب اپنے سبجی مڈالا تو اس کا ٹیسٹ میں کیا فرق آیا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا اس کا سبسکرائب جور کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے سبی ویڈیوز کی میسیجز آتے رہیں میری ویڈیو کو جازے سے شیئر کریں اپنے فرنڈز اور نیرز اور ڈیرز کے ساتھ تاکہ انہیں بھی یہ مسالہ بنانے کی ریسیپی کا پتہ چل سکے اور لائک کا بٹن شروع دبائیے گا ٹھینکس پر وچنگ مائی ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو